بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے پر بات کی جائے تو بہت سے ایسے بچے ہیں جو کنزوین کے ہوتے ہیں وہ نفر مان زد کرنے والے بچے ہوتے ہیں تو ایسے بچے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ صرف اور صرف میں ایک عمل آپ کو بتاؤں گی وہ آپ نے کرنا ہے عمل آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ آپ دیکھیں جیسے کہ بچہ زد کرے اور روئے اور بتمیزی کرے آگے سے بتمیزی ہاتھ چلا کی یا مارنا اس طرح کا ایک روٹین ہوتی ہے بچہ بتمیزی کرتا رہتا ہے لیکن پہلے وہ ایسا نہیں تھا اچانکہ اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو آپ نے جب آپ کا بچہ سو جائے جاگتے میں دیکھیں اگر آپ یہ عمل کروگے تو وہ آپ سے کئی سوال کرے گا سوتے میں آپ نے آپ کے جو شوہر ہیں یا باپ ہے یا ماں ہیں ان دونوں میں سے خواتین کے لیے میں کہہ رہی ہوں تو ان دونوں کے لیے تینوں کے لیے اپنی کام کرنا ہے تو آپ کے بچے کو سات مرتبہ اعوذ باللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ رقمان الرحیم پڑھ کر پہلے اعوذ باللہ سات مرتبہ تو آپ نے اس کو ہلکی سے سر پر ہاتھ رکھ کر تو ایسے تھپتے پانا ہے سر کو تو سات مرتبہ اعوذ باللہ پڑھیں گے پھر سینے پر ہاتھ رکھ کر آپ نے سات مرتبہ بسم اللہ پڑھیں گے تو بچہ جب صبح اٹھے گا تو آپ خود حیران آ جائیں گے وہ اسرہ کی کوئی حرکت نہیں کرے گا ایک دو مرتبہ اگر پھر ایسا کوئی غلط ہے جیسے شیطان ہر وقت ساتھ ہوتا ہے اگر پھر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو تب پھر ایسا کرے انشاءاللہ یہ بیماری اس کی ایسا ایسا ختم ہو جائے گی جو آپ بسم اللہ اس کے سینے پر پڑھیں گے یا اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھیں گے تو وہ بچہ انشاءاللہ اللہ کی حکم سے ایک تو ذہنی اس کا ایمان سے سینہ روشن ہوگا ذہنی مطلب کہ اکل من ذہین اور چلاک اور اسلام کے کاموں میں پیش پیش ہوگا انشاءاللہ یہ عمل ضرور کیجئے اپنا بوزر بات یاد رکھے گا تو وہ ہمیں یاد رکھی گا اسی وزیفے کے ساتھ اگر آپ کو وزیفہ پسند آتا ہے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں